بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیر و آفیت سے ہوں تو ہمارے ویورز کا ہی سوال تھا اس کے مطابق آج کی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں آوابین کے متعلق کہ ان کو پتا نہیں ہے آوابین کس نماز کو کہتے ہیں تو اس کی آوابین کی میں تعریف کرتا چلوں آوابین کہتے ہیں مغرب کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ حدیث کے اندر مختلف ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے بیس رکعت کا ذکر ہے اور اسی طرح جو معروف حدیث ہے اور عام طور پر مسلمان پڑھتے ہیں وہ چھے رکھتے ہیں مغرب کے بعد جس نے چھے رکھتے پڑھی اس کو آوابین کہتے ہیں تو اب یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں جو بیس والی حدیث ہے نا کہ بیس رکھتے ہیں جس نے پڑھی اس کی الگ فضیلت ہے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے فرضوں کے بعد بیس رکعت نماد نفل پڑھے گا اس کے لئے اللہ رب العزت جنت کے اندر سفید موتیوں کا خوبصورت محل تیار کر دیں گے اور جو بندہ جو مشہور ہے حدیث کے چھے رکھتے پڑھے اس کے لئے بھی یہی فضیلت ہے کہ اس کے لئے اللہ رب العزت جنت کے اندر خوبصورت محل تیار کر دیں گے اب بہت سارے ہمارے مسلمان جس بھائی نے سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے بہت سارے مسلمانوں کا آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے فیدہ ہو جائے گا میں بتا دیتا ہوں ذرا تفصیل سے کہ جو مسلمان پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہم مستقل چھے رکعت نماز نفل اور پڑھیں یعنی پہلے فرضوں کے بعد دو رکعت نماز سنت پڑھیں پھر دو نفل اور پھر مستقل چھے تو اس طرح دس رکھتے پڑھنی پڑھیں گی ان کے لئے مشکل ہو رہی ہے تو ان کے لئے آسانی بھی آسانی کا راستہ بھی ہے علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تین فرضوں کے بعد جو چھے رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ سواب ملے گا یعنی چھے رکعت اور پڑھ لیتا ہے نفل کا ذکر بھی نہیں چھے رکعت اور پڑھتا ہے فرضوں کے علاوہ تو اس کو عوابین کا سواب ملے گا یعنی اس کے لئے محال تیار ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو چار رکعتیں تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں دو سنتے پڑھتے ہیں اس کے بعد دو نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انسان یہ کرے دو رکعت اور کا اضافہ کر لے تو یہ چھے رکعتیں ہو گئیں تو اس کو یہ مستقل سواب مل جائے گا یہ اس فضیلت میں آ جائے گا محال اس کو مل جائے گا دن میں بڑی آسانیاں ہیں اور اگر آپ مجھے شکت برداشت کر سکتے تھوڑا سا مجاہدہ کر کے اور چھے رکعت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مشکت اٹھانے والے کو عجر سواب بھی اللہ رب العزیادہ عطا کریں گے دو رکعت تو اس نے سنت پڑھی دو نفل چھے اور پڑھے اب شیطان وظاہر یہ کہے گا کہ اور چھے ہوئے ہوئے بڑا مشکل ہے اوپر نیچے ہونا تیرے تو گھٹنے درد کرتے ہیں تجھے دیر ہو رہی یہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اس طرح سے شیطان ورگ لائے گا لیکن یہ مجاہدہ کر کے اس کے سامنے وہ فضیلت ہوگی جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرما دی تو یہ چھے رکعت پڑے گا اللہ رب العزیز کو اور زیادہ جرسو آپ دیں گے بھائی اور جو مشکت نہیں برداشت کر سکتا اور اس کے لئے بھی آسانی ہے میں نے دونوں باتیں بتا دی ہیں امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھا گئی ہوں گی اگر مجھ سے بتانے میں یا سمجھانے میں کو کمی گتائی ہو گئی ہے تو پلیس پلیس میری صلاح کی خاطر کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا اور یہ بھی بتا دیں کہ اگلی ویڈیو میں کس پہ لے کر حاضر ہوں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ثواب کی روح سے تاکہ صدقہ جاریہ رہے جب تک مسلمان یہ ویڈیو سنتے رہیں گے آپ کو برابر ثواب پہنچتا رہے گا ہمیں بھی پہنچتا رہے گا تو برائکرم اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کریں اور ویڈس اپ میں فیس بک ہے جہاں کہیں بھی آپ آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں محمد الوی کو لازمی دعاوں میں یاد رکھنا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ